عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے تب ان کو بہت سٹرگل کرنا پڑی شروع شروع میں ان کو وہ نتائج نہ ملے جو وہ چاہتے تھے ایک بات ارس کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب آسٹرالوجی میں بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے ہاتھ پر پہنے ہوئے پتھر کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ یہ مجھے کسی نے توفہ دیا ہے جبکہ میرے چینل میں موجود ناظرین جانتے ہیں کہ یہ پتھر اپنے آپ میں بہت بڑی طاقت ہے جب سے ہان صاحب نے یہ انگوٹھی پہننا شروع کی ہان صاحب کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف انگوٹھی یا پتھر پہننے کا کمال ہے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پتھر صرف سور صاف انرجی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کون سا پتھر پہن رہے ہیں اور اس کے اثرات کیسے ہیں عمران خان صاحب یلو پیل گرین عقیق پہن رہے ہیں عقیق بظاہر ایک عام پتھر ہے لیکن جب یہ کسی انسان کو راست آ جائے تو یہ انسان کو کمال کے اثرات دکھاتا ہے زرد عقیقی خاصیت یہ ہے کہ جس نے اس پتھر کو پہنا ہو وہ انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا یہ پتھر انسان کو پر امید بناتا ہے اس پتھر کو امید والا پتھر بھی کہا جاتا ہے خان صاحب نے اس پتھر کو پہنا ہوا ہے ریزلٹ آب کے سامنے ہے یہ پتھر انسان میں خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے یہ پتھر انسان کی پرسنیلٹی کو پرکشش بناتا ہے یہ پتھر انسان کی شخصیت کو روبدار بناتا ہے خان صاحب پتھروں کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور ان کے راز بھی جانتے ہیں اور ان سے کام لینا بھی جانتے ہیں پتھر چاہے عقیق ہو یا ڈائیمٹ بس انسان میں حوصلہ اور خود اعتمادی ہونی چاہیے باقی کا کام سٹون کا دیتا ہے موسیقی